کسی بھی کمپنی کی کامیابی کا دار و مدار اس کے اندر چلنے والے پروسیجرز اور پروسسیز پر ہوتا ہے اور اگر یہ پروسس صحیح طور پر نہ چلیں تو ہم سے غلطیاں ہوں گی ہمارے کسٹمر متاثر ہوں گے اور کمپنی کے پیسے بلا وجہ زائع ہوں گے بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ کمپنی سے کسی قانون کے خلاف ورزی ہو جائے ان پروسسیز ہی کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے اور کمپنی کے کسٹمرز اور سپلائرز سے ڈیل کرتے ہیں لیکن زیادہ تر پروسس نظر نہیں آتے ذرا سوچئے جب تک ہم ان پروسسیز کو اچھی طرح جانیں گے نہیں ہم انہیں بہتر کیسے بنا سکتے ہیں اسی لیے کامیاب کمپنیاں اپنے پروسسیز کو نقشوں کی صورت میں بنا کر ان پر کام کرتی ہیں اس کے باوجود کہ ان نقشوں کو بنانے میں خاصی محنت لگتی ہے پروسس میپنگ ایسے نقشے بنانے کی ایک ٹیکنیک ہے آپ کے پروسس میں لیے جانے والے ہر قدم یا سٹپ کو ایک مخصوص نشان دیا جاتا ہے اور اس کے نمبر کے مطابق ترتیب سے نقشے میں ڈال دیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے ان لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جو اس پروسس پر خود کام کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس پروسس کی کیا سٹپس ہیں کونسی چیزیں ضروری ہیں اور کیا ترتیب ہے ہر پروسس کا سٹارٹنگ سٹپ اور انڈ ایک اوول کی شکل میں ڈالے جاتے ہیں درمیان میں پروسس کے سٹپ یا ایکٹیوٹیز ٹبوں یا باکسز کی صورت میں دکھائے جاتے ہیں ہر ایسے باکس یا ایکٹیوٹی کا مطلب ہے کہ اس میں یا تو کوئی نئی چیز بنتی ہے یا کوئی چیز تبدیل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ویلیو ایڈ کرنا یعنی اس باکس میں جانے والی چیز باہر آنے والی چیز سے مختلف ہوگی یہ ہے انپوٹ اور آؤٹپوٹ کبھی کبھی کسی ایکٹیوٹی میں ایسا فیصلہ کرنا پڑتا ہے جس سے دو مختلف راستوں میں چننا پڑے ایسی ایکٹیوٹیز کو ڈائمن کی شکل دی جاتی ہے تو جناب ایسے بنتا ہے آپ کے موجودہ پروسس کا نقشہ چلیے اب کچھ بات ہو جائے ان غلطیوں کی جو پروسس مپ بناتے وقت ہو سکتی ہیں سب سے پہلے موجودہ پروسس کا نقشہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس میں تبدیلیاں شروع کر دینا یہ ضروری ہے کہ پورا نقشہ آپ کے سامنے ہو اس سے پہلے کہ آپ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں دوسرا جب آپ گروپ کی صورت میں پروسس مپ بنا رہے ہوں تو کچھ لوگ ضرور اس میں پروسس کی کمزوریوں کا ذکر کریں گے ممکن ہے وہ ایسی چیزیں بھی سامنے لائیں جو پروسس کے بغیر کی جاتی ہیں ایسے تمام مسائل کو لکھ لیجئے لیکن پروسس مپ مکمل ہونے تک ڈسکس نہ کیجئے جب نقشہ مکمل ہو جائے تو ان کو اپنے تجزیے میں شامل کر لیجئے تیسرا جو لوگ پروسس کو خود استعمال کرتے ہیں جن کا کام اس پروسس کی بنیاد پر چلتا ہے ان سب کو شامل کرنا ضروری ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ نئے اور بہتر پروسس کو استعمال کرنے میں اس لیے رکاوٹ ڈالیں کہ ان سے تو پوچھا ہی نہیں گیا چوتھا پروسس مپ کرنے کے لیے وائٹ بورڈ، ٹلیک بورڈ یا چارٹ کا استعمال کیجئے تاکہ سب کو بے وقت نظر آسکے اگر آپ کا نقشہ رف اور عرضی سے لگ رہا ہو تو اچھی بات ہے کیونکہ پھر لوگ اس میں تبلیلیاں کرتے ہوئے ہچکچائیں گے نہیں بنانے کے بعد اسے کمپیوٹر میں ڈالا جا سکتا ہے اگر آپ نے شروع سے ہی اسے کمپیوٹر میں بنانا شروع کر دیا تو ممکن ہے لوگ اسے بہتر بنانے سے جھجک جائیں اور آخری بات یہ ہے کہ پروسس میں استعمال ہونے والے ڈاکیمنٹس یا فارم اور پالیسیز، چیک لسٹ وغیرہ بہت اہم ہیں انہیں بھی سامنے رکھئے گا پروسس مپ اکیلا ہی کافی نہیں ہوتا